ایسا شوہر میں نے جس کی میں نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی جانتی تو ہو کہ میرا غصہ خطرناک ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے پھر نہ کیا کرو ایسے کئی دفعہ ممانع کی ہے کہ نہ غصہ دلایا کرو اچھا سب چھوڑو باتیں میرے ساتھ چلو کہاں میں نئی بائک لے رہا ہوں اور تمہاری مرضی تمہاری پسند تو چلو میرے ساتھ ایسے کیا دیکھ رہی ہو گزے پیسوں کا میں نے بندبست کر لیا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے بس تم ساتھ چلو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری پسند کی چیز ہو تو چلو نا بھرمشا تم سے بہت محبت کرتا ہوں سمجھ نہیں آتی کہ اظہار کیسے کرو اور پتہ ہے جب میں نے سوچا تھا کہ میں نئی بائٹ لوں گا تو مجھے یہ پتہ تھا کہ وہ تمہاری مرضی کیونکہ تمہاری پسند کی ہوگی اور مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چلو ہم نئی بائٹ لیں گے تیار ہو جاؤں میں نیچے انتظار دوں جگہلے زرب سے ب时间 جگہ تک راہ چیہتا خجار شانی آیا تھا تمہارے آفرش سب خریر آم ڈاڑ دیکھئے نا میری بھی میموری کو کیا ہو گیا آپ کو بتانا ہی پہنچا میں آفرش پہنچا تو کیا دیکھا کہ سامنے شانی کرے وہ ایک لڑکا کام کرتا ہے اس کا دوست نکلا ہے اب اچھا نہیں لگتا نا میں اس کو اوائیڈ کرتا تو میں نے اسے انوائیڈ کر لیا اپنے آپس میں جائے وغیر آنفر کی تو اوڑی دیر بیٹا جائے پی اور چلا گیا وہ اچھا کیا تم نے اور اوائیڈ کیوں کرنا بھئی ایسے ملے بغیر تم سے چلا جاتا تو مناسب نہیں لگنا تھا داماد کو عزت دی جائے تو سوشان میں بیٹی کی عزت ہوتی ہے بھائی جان آپ نے تو خ peligریہ بوشانی کی بنیاد بھی بیٹی ہے ہی اپ کی اور بھائی جان راست کرتا ہے افشین توم بھی کبھی بہتی بات کر دی 해도 Smash بھی کبھی کبھی بھی بいて بیٹی ہیں تو سب کی سا جئے ہوتی ہیں اگر اس کو اللہ نے بیٹی کی رحمت سے نہیں نمازا اس کے لئے باقیوں کی بیٹیاں بھی تو اتنی قابل احترام اور محبت کے لائے بہت نصیبوں والے ہوتے ہیں بھاگ والے ہوتے ہیں جو بچیوں کے لائٹ اٹھاتے ہیں اب دیکھ لو میری بیٹی نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے کیسے مجھے ایک بیٹی کے لائٹ اٹھانے کا موقع دی مجھے اور کہہ چاہیے جی ٹھیک کہہ رہے ہوں اب دیکھو نا میں نے بھی ایک ماموں ہوتے ہوئے ایک باپ کی طرح علیزے بیٹی کے لائٹ اٹھائے ایسے یہ بات تو میں مانتی ہوں کہ آپ ساری بیٹھیوں کو بہت عزت اور بہت محبت دیتے ہیں شکر الحمدللہ علیزے بیٹھائی کہ میری کھانے پہ بھی نہیں آئی سب خیلیت جی وہ ذرا تبیت ٹھیک نہیں تھی تو سو گئی ہے اللہ خیل ہرے وہ تو نے تو کمالی کر دیا یعنی باپ سے دو ہاتھ آگے اسے کہتے ہیں ساپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے دیکھا باپ نے بیٹے کا کمال ایسے مجھے کبھی کبھان لگتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ اکرمان دوں باپ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آخر بیٹا کس کھوں اسے مجھے ایک بات کی بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ کاسم صاحب کی بجائے افدان نے تمہیں بیسے دیئے اور وہ بھی بینا مانگے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کاسم صاحب کی طرح افدان کو بھی ہماری رمشاہ کی بڑی فکر ہے آبا اور یہی بات تو مجھے بھی کھٹک رہی ہے کاسم صاحب کے گھر رمشاہ کی جتنی بھی اہمیت ہے وہ صرف کاسم صاحب کی وجہ سے اور تو اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کاسم صاحب کے گھر میں ان کے ملازم بھی رمشاہ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جسے کہ رمشاہ ہی اس گھر کی مالکہ کیا سوچ رہے ہو تو کچھ ہے رمشاہ کو لے کے جاتا ہوں ذرا نہیں بائیک دکھاتا ہوں جا کے وہاں بھی خوش ہو جائے گی کاسم صاحب کو بھی نظر آئے گا کہ ان کے پیسے ٹھیک جگہ لگ رہے ہیں اے کیوں نہیں کیوں نہیں ضرور جاؤ تاکہ ان کو بھی تو پتا چلیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی مہربانیوں سے رمشاہ کی زندگی میں کتنی بڑی بڑی خوشیں آتی ہیں تاکہ وہ یہ مہربانیاں اکثر کرتے رہے ہیں ہاں پا دکھا بھی دوں گا انہیں اور جتا بھی دوں گا لیکن وہ دکان ارے دکان کی فکر مت کرو تو میں ہوں نا میں سمال روں جا بنا بیٹھا جا